دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سہن میں بہت سے صحابہ کرام کے کروں کے دروازے کھلتے تھے اگر نہیں تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ جان جائیں گے کہ سوائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باقی تمام صحابہ کرام کے دروازے بند کروا دیئے گئے دوستو میں ہوں محمد کاشیب آپ دیکھ رہے ہیں کاشیب وائس چینل آج کی یہ ویڈیو ہمارے سیسرہ حضرت علی علیہ السلام کی نومی ویڈیو ہے واقعہ سننے سے پہلے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آخر میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں چنانچہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم فرمایا کہ مسجد نبی کے سہن میں جتنے بھی دروازے کھلتے ہیں وہ بند کر دیئے چاہیں سوائے علی کے دروازے کے اور وہ اولا رہے گا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانے عالی شان سن کر سب صحابہ فکر میں مختلہ ہو گئے اور آپس میں چیم گوئیاں کرنے لگے جب یہ معجرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے اور اللہ کریم کے حمد و سنا بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا میں نے علی کا دروازہ چھوڑ تر پاکی سب دروازے بند کرنے کا حکم دیا ہے تم میں سے کچھ لوگوں نے اس کے متعلق باتیں کی ہیں با خدا میں نے اپنی طرف سے کسی چیز کو بند کیا نہ کھولا ہاں بگر اللہ کی حکم سے جو مجھے اللہ سے حکم ملتا ہے میں اسی کے تابع ہوں سبحان اللہ واہ کیا شان ہے میرے مولا کی شیرِ خدا جس کے گھر کا دروازہ بھی مسیدِ نبی میں کھولتا ہے اور اس دروازے کو کھلا رکھنے کا ارشاد بھی حق باری طالعہ نے دیا ہے سبحان اللہ دوستو دیکھا کیا شان ہے میرے مولا کی آج کی ویڈیو پر کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کیجئے گا جس سے آپ کو شیطان روکے گا لیکن کمنٹ ضرور کیجئے گا اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے بھڑوں کا عدد کرنے والا بنائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آلے بیعت و اتحار کا سچا پکہ غلام بنائے آمین برحمتی کا یا الرحمان الرحیم